نمسکر سواگت ہے آپ کا آٹ بی جی کی خبروں میں میں ہوں عمرتہ رائے سب سے پہلے آج دن بھر کی سرکھیں مال تھاگرے کے پرتی نریندر موڈی کے بیان پر شیف سینہ کا پلکبار کہا اتنا سممان تھا تو کیوں توڑا گٹ بند ہے ہریانہ میں نریندر موڈی نے کہا جیل میں بند نیتاؤں کا نہیں چاہیے سمرتن زمین سودوں پر بھی اٹھائے سوال مکہ منتری بھوپندر سنگھ ہڈا نے کہا آروپ ثابت ہوئے تو چھوڑ دوں گا پت کانگریس نے چناؤ آیوک سے کی پردھان منتری کے ریڈیو سندیش کی شکایت آچار سنہیتا کے ان لنگھن کا لگایا آروپ پاکستان کی اور سے سیما پر نہیں تھم گہی گولی باری پانچ ناغریکوں کی موت 34 لوگ گھائل بھارت نے دی جوابی کاریوائی کی چھیتا اور دیش بھرمی ایدن جوہا پی دھووم بازاروں میرونک راشوپتی اٹھ راشوپتی اور قدھان منتری نے دی بدھائی اور اب آج کی پہلی خبر جمہ کشمیر میں پاکستان سیما پر پاکستانی گولی باری سے تناغ بھارت پاکستان سیما پر گولی باری سے تناغ بڑھتا جا رہا ہے روی بار دیر رات گولی باری میں پانچ گرامیروں کی موت ہو گئی اور 34 لوگ گھائل ہو گئے بھارت نے پاکستان کو چھتاونی دیتے ہوئے ستیدھی کاریوائی کی بات کہی ہے رکشہ منتری ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ سینہ ایسی حرکتوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پاکستان کی اور سے سیما پر بے وجہ گولی باری نہیں رک رہی ہے روی بار کی رات لو سی اور انترہ سیما پرستیت آرنیا اور آر ایس پورا سیکٹروں میں فائرنگ سے پانچ ناغرکوں کی موت ہو گئی بیتے چار دنوں میں سنگھر شفیرام اولنگھن کی گیارہ گھٹنائے ہو چکی ہیں رکشہ منتری ارون جیٹلی نے اس گولی باری کی نندہ کی ہے پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پرکار کے آچرن سے دونوں دیشوں کے سمبند سدھرنے میں وہ سویم رکاوٹے پیدا کر رہا ہے اور اس تناغ کو بھارت کی سینہ اور بی ایس ایف جو ہماری سیما کی رکشہ کرتی ہیں وہ کبھی سوکار نہیں کرے گی یہ دیش بھی سوکار نہیں کرے گا کینڈری گرہ منتری راج ناسنگھ نے پاکستان کو اس تکساوے والی کاروائی کے لیے چیتاؤں نے دی انہوں نے بی ایس ایف کے ڈی جی سے جمہو جا کر رپورٹ دینے کے نردیش دیئے بی ایس ایف نے جوابی کاروائی کی ہے اور ابھی تک میں جو خبر مل رہی ہے پاکستان کے طرح بھی کافی چھتی ہوئی ہے جمہو کشمیر کے مخی منتری نے اسپطال جا کر گولی باری میں گھائلوں کا حال چال پوچھا پانچ لوگوں کے اس طرح مرنے کا اور اتنے زیادہ لوگوں کا زخمی ہونا یہ اس بات کے طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جانبوچ کے سیویلین ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا جس کی جتنی نندہ کی جائے کم ہوگی راج نیتک دلوں نے بھی اس فائرنگ کی نندہ کی ہے کہہرا افسوس ہے دکھ ہے اس بات کا اور میں مانتا ہوں کہ کہیں بہت جگہ پر لوگوں کو بڑا غصہ بھی ہے بڑا آکروش ہے پاتچیت کا سلسلہ جو ہے یہ برقرار رہے جلد سے جلد پھر شروعات ہو کہہ اس طرح کے گھٹنا ہے اور بے گناہ جانے جانے کی جو سلسلہ ہے وہ بند ہو اس گھٹنا کا اثر واغہ سیما پر بکریت کے موقع پر ہونے والے مٹھائی کے آدان پردان سماروں پر بھی پڑا پاکستان کی اور سے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا گیا اس بھی جمہوں میں کپوڑا کے تنگدھار میں سینہ نے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تین آتنک وادیوں کو مار گرائیا ہے آتنکیوں کے قبجے سے بھاری ہتھیار اور گولہ بارود برہا مت کیا گیا بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اس مددے پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں پورو اپ سینہ دھکش لیفٹنن جنرل راج کادیان صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا کادیان صاحب ہم نے دیکھا کہ حال کے کچھ مہینوں کے دوران سو سے زیادہ سیز فائر اولنگن کی گھٹنائیں سیما پر ہو چکی ہیں لیکن ابھی جو ہوا ہے جو ناغریکوں کی جان لی گئی ہے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی چونتیس کے قریب لوگ غائل ہیں اس طرح کی گھٹنہ ابھی نہیں حال فلحال دیکھنے کو ملی اس کا امیڈیٹ کاؤس کیا ہو سکتا ہے کیا تاتکالیک وجہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اولنگن تو پاکستان کرتا ہی رہتا ہے لیکن اس بار جو اولنگن ہوئے ہیں وہ بہت کم بھیر ہیں اس کی دو تین وجہیں ہو سکتے ہیں ایک تو جو پاکستان کے اندرونی حالات جو آسکل ہیں بہت بگڑے ہوئے ہیں اس سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے پاکستان میں نہ آس گورننس ہے نہ ایکانومیوں کی پوری شیمبلز میں ہے اور تیسرا اگر ہم آنکڑے دیکھیں تو پاکستان کو دنیا میں تیسری نمبر کا سب سے زیادہ دینجرس ملک مانا جاتا رہنے کے لیبیا اور یمن کے بعد تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی دوسری جو امیڈیٹ وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ویلی میں جو ابھی سیلاب آئے تھے فلٹز آئے تھے اس میں آرمی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور پاکستان کو شاید لگ رہا ہے کہ پبلک کی بھاونائیں وہ سینہ کے فیور میں ہوں گے وہ طرف جھکیں گے تو وہ ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ پروکسی وار چلانے کے لیے ابھی بھی ریکننگ میں ہیں تیسری ونٹر سے پہلے ہمیشہ انفلٹیشن کی کوشش کرتے ہیں وہ تو فائرنگ انفلٹیشن کو مدد کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں لیکن قادیان صاحب میں نے ابھی آنے سے پہلے کہیں اخبار میں پڑھ رہی تھی جس میں پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اکساوہ تو دوسری طرف سے ہوا تو یہ کیا اس کی رنیتی ہو سکتی ہے کوئی یہ کی رنیتی کوئی نہیں ہے پاکستان میں نہ کوئی کمانڈ کنٹرول ہے پتہ ہی نہیں پاکستان ہے کہ آز کل کیا پاکستان پبلک کو ہم پاکستان کہیں عوام کو یا جو الیکٹر گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان کہیں یا سینہ کو پاکستان کہیں آز کل سارا کام سینہ کے کہنے سے چلتا ہے سینہ نہیں چاہتی کہ ہمارے ان کے ساتھ رشتے صدر ہیں کیونکہ اگر صدر کہے تو ان کا تو امپورٹنس ختم ہو جائے گی تو آپ نے جو پوچھا کہ بھائی وہ یہ آروپ لگاتے ہیں ہمارے پاس کیا موٹیویشن کیوں ہم کریں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا قارن فائدہ آخر ہے تو انہی کوئی تاکہ سمشہ جو ہے وہ اجاگر رہے دنیا اس کو دیکھتی رہے اور پاکستانی آرمی کی اہمیت پاکستان میں بنی رہے لوگ یہ سوچیں بھائی اگر آرمی نہیں ہوتی تو ہندوستان پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دے لیکن پاکستان تو یون میں جا کر کشمیر کے مدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح سے جو دکھانے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ بھی کوئی 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 وجہ ہو سکتا ہے یون میں اٹھانا بھی کوئی نایا مدہ نہیں پہلی بار بہت ہر بار کرتے ہیں ہر سال وہ کرتے ہیں جنرل اسیمبلی میں لیکن یون کا تو رول ویسے ایک ختم تھا پہلے سکسٹی فائی میں بھی یون وہی تھی جب پاکستان نے حملہ کیا اور ابھی شملہ ایگریمنٹ کے بعد جب دونوں دیشوں نے بیٹھ کے سمجھوتا کیا کہ وہ یہ بات ہم آپس میں بیٹھ کر مل جول کر سمجھلائیں گے تو یون کا کوئی رول نہیں ہے پہلے کشمیر میں انگشری نگرم آفیس ہوتا تھا وہ دلی میں شفٹ ہو گیا اور جب سے بی جے پی سرکر آئے انہوں نے بولا بے تم مفت کے مت رہو یا تو کرائے دو ورنہ اپنے وائنڈ اپ کرو چلے جا ان کا کوئی رول نہیں ہے یون کے سمجھشہ تو شملہ ایگریمنٹ کے بعد ختم ہو گئی تھی تو پاکستان تو ہر بار شہر کرتا ہے وہ کرتے رہے لیکن اس میں کوئی دھیان دکھانے کی کوشش سینہ ان کو سکرپٹ لکھ کے دیتی تھی پردان منتری وہ آ جا کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں سیویلین گورنمنٹ ہے جو آرمی ہے اور جو انڈیا سپیسیفک ٹیررسٹ آگنائزیشن ہیں ان تینوں کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی اس طرح کے حملوں کی ایک وجہ بن رہا ہے لیکن ایسی استحتی میں بھارت سرکار کو اپنی طرف سے کس طرح کی تیاری رکھنی چاہیے ایلو سی پر دیکھیں جب ہم تیاری کی بات کرتے ہیں سینہ ہماری تیار ہے لیکن سینہ کی آپشن تو لاسٹ آپشن ہونے چاہیے پہلے اور طریقے استعمال کریں ہم نے بہت کوشش کری ہے سمجھانے بجھانے کی اس بار بھی اتنے اولنگان اور پرووکیشن کے بعد ہمارے پردان منتری نے امریکہ میں بولا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پہلے گولی اور یہ باروچ چلانا بند کیجئے تو بات چیت کیسے ہوں گے جب گولی باروچ چلتی رہے گی تو پھر بات چیت کا کوئی راستہ بچا ہوا ہے ہم چلا رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں کلچرل ایک چینجز ہماری ہو رہی ہیں ہندوستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو ہم سنجھ جوتا ہے ایکسپریس اور لاہور بس چلا رہے ہیں سب بند ہونا چاہیے کوئی سنکیت تو جائے اس کے علاوہ اگر اور بھی سکتی کرنی ہے انڈس وارٹر ٹریٹی صرف وہی ایک ٹریٹی ہے جس کو پاکستان نے پورے طریقے سے نبھایا ہے کیونکہ اس کا پورا فائدہ پاکستان کو ہے اگر وہ کوئی سندھی نہیں ریواتا ہے وہ شملہ ایگریمنٹ کو بھی نہیں مانتا ہے وہ لاہور ڈیکلیریشن کو بھی نہیں مانتا ہے ہمارے پر کیا مضبور ہے کہ ہم ہو گئے ہم بھی پانی کم کر سکتے ہیں ایک سال میں ان کے گھٹنے ٹک جائیں گے جب وہ بالکل اکال پڑے گا وہاں پانی نہیں ہوگا سارے ریور تو کیا ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دو راجیوں میں چناؤ ہے اور جو ستہ دھاری پارٹی ہے اس کے بڑے نیتا سب ہی چناؤ پرچار میں بزی ہیں تو یہ موقع دیکھ کر بھی پاکستان کا اس طرح کا حملہ ہو رہا ہے نہیں نہیں ہمارے چھتیس راج ہیں اگر دو راجیوں میں تین چار راجیوں میں چناؤ بھی ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اور سرکار پھر بھی چلتی رہتی ہے پرزان منطری جاتے ہیں پرچار کے لیے یہ تو میرے حساب سے کوئی وجہ نہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اپنی طرف سے کڑا روخ دکھانا چاہیے تب ہی شاید اس طرح کے والیشنز کو روکا جا سکتا ہے بالکل کڑا روخ ایکنومک پریشر ڈالیں ڈپلومیٹک پریشر ڈالیں امریکہ کے ساتھ ہمارے رشتے بڑے اچھے ہیں اور یہ امریکہ کے ڈالر پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پریشر ڈالوائیں امریکہ ان کو بتا ہے کتنی ان کی مانتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا لیکن وہ یا تو آئی ایم ایف کے لون پر چل رہی ہے پاکستانی کے اکانومی یا ساؤڈی اریبیا سے ڈالر ملتے ہیں اس پر چل رہی ہے پھر امریکہ سے ان کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں جی امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کے ٹیررسٹ ارگنائزیشن ہے اس کا نام لیا گیا اور اس کی بات کہی گئی شاید یہ بھی ایک کاؤز ہو سکتا ہے امیڈیٹ حملے کا دیکھئے جو انہوں نے لشکر تہیبہ کھڑی کری ہے وہ تو ہے ہندوستان کے لیے جی تو پاکستان امریکہ اور ہندوستان کے کومن اینیوی آز کل ٹیررسٹ ہیں ہمارے لیے 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 جیدہ ضروری ہے اب یہ آئی ایس آئی ایس بھی جو کہ جس کے اوپر امریکنز حملہ کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ ایکٹیویٹی ہے کہ ہندوستان میں اپنا ایک چیپٹر کھڑا کریں گے تو یہ تو کومن ایک ہمارا اور ہماری کائنی پورے ویسٹر ورل کے خلاف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرثک طور پر ہاتھ پاندھنے کی کوشش کی جائے بھارت کی طرف سے اور ڈیپلومیٹک صحیح یوگ لیا جائے انتراشتر اس طرح پر تبھی شاید اس طرح کے وائلیشنز کو روکنے میں جنتہ کا پریشر نہیں ہوگا جب تک ہم جنتہ پر پریشر نہیں ڈالیں گے وہ سرکار پر نہیں ڈالے گی تو یہ سمشہ ایسے چلتی رہی ہے ہم سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد حالانکہ ہم اس مدر پر بہت بار بات کرتے رہیں لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی حل ضرور نکلے گا اس کا یہ تھی آج کی ہماری پہلی خبر ایک بریک کے لئے رکیں گے بریک کے بعد لٹتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ اور اب چناؤں سے جوڑی خبریں مہاراش میں راجنیتک ورچہ سوکے چلتے بی جے پی شیف سینہ کا گڑ بندھن ٹوٹ چکا ہے دونوں ہی پارٹیوں کو ساتھ چھوٹنے کا ملال بھی ہے لیکن پرچار میں شیف سینہ بی جے پی پر حملے کا موقع نہیں چھوڑ رہی ہے پردھان منتری نریندر مودی کے بالا صاحب تھاکرے کے پرتی سمبان دکھانے پر شیف سینہ نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے سانگلی زلے کے تاسگاؤں کی اسریلی میں پردھان منتری نریندر مودی کی بالا صاحب تھاکرے کو شردھانجلی شیف سینہ کو ناغوار گجری پارٹی کے مخپتر سامنا میں کہا گیا کہ گٹھ بندھن توڑتے سمیں بی جے پی کا آدربھاو کہاں چلا گیا تھا پارٹی کے دیکش ادھاو تھاکرے اپنے پرچارہ بھیان میں یہ بات اٹھا رہے ہیں دلچسپی یہ ہے لیکن مہاراستر بی جے پی کے ادھیاکش دیویندر فرنویس اسے گمبھیرتا سے نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی برائی شیف سینہ کا ایک لوتا ایجنڈا ہے مہاراستر میں پرچار کے دوران پردھان منتری کے علاوہ کہ اندریہ منتری نتین گڑکری بھی شیف سینہ کو لے کر نرم رخ دکھا چکے ہیں بی جے پی کی منشاہ یہ ہو سکتی ہے کہ چناؤ کے بعد بھی گٹھ بندھن کی سمبھاو نہ بنی رہے شیف سینہ کے کئی نیتا گٹھ بندھن ٹوٹنے پر افسوس جتا چکے ہیں لیکن فیلحال تو دونوں دلوں کے راستے الگ الگ ہیں بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی پردھان منتری نرندر مودی نے ہریانہ کی کانگریس سرکار کی کامکاج کے طریقے پر سوال اٹھائے ہیں ہریانہ میں آج چناؤ ریلیوں میں انہوں نے آئین ایلڈی کے ساتھ گٹھ بندھن کی سمبھاو نہ سے انکار کیا ہے ہریانہ کے حسار میں پردھان منتری نرندر مودی نے راج کی کانگریس سرکار پر لوگوں کی اندیکھی کاروپ لگایا بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں پریوار ساہی سے مکتی پا کر کے لوگ شاہی کی پرستہ پناہ کے لیے چناؤ لڑ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی گوڈ گووننس کے لیے چناؤ لڑ رہی ہے کورچیک ترمین ریلی میں پردھان منتری نے علاقے کا پچھڑا پندور کرنے کے لیے پریٹن کو بڑھاوہ دینے کا وعدہ کیا انہوں نے ہریانہ میں آئین ایلڈی سے گڑ بندن کی سمبھاؤنوں کو خارج کیا مجھے تیہاڑ جیلوالوں کا سمرتن نہیں چاہیے باہو بلیوں کا سمرتن نہیں چاہیے مجھے تو سوہ سو کروڑ دیس واسیوں نے سمرتن کیا ہے اتناولہ میں بیجے پی ادرک شامی شاہ نے ریلی کی انہوں نے مہاراشت کی کانگریس اور ان سی پی سرکار پر بھرشتہ چار کا عروب لگایا اور راج کے پچھڑے پند کے لیے انہیں ذمہ دار بتایا بجے پی حریانہ اور مہاراشت میں گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد اکیلے چناؤں میدان میں ہیں ایسے میں پردان منطری سے لے کر پارٹی کے سبھی بڑے نیتا پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں بیرو ریپورٹ راج سبھاتی میں ہریانہ کے مکہ منطری بھوپندر سنگھ ہڈڈا نے مہنگائی کے لیے کیندر سرکار کی جم کر آلوچنا کی ہے ہڈڈا نے کیندر سرکار کی نیتیوں کو جن ویرو دھی قرار دیا ہے ہریانہ میں پارٹی کے پرچار میں بھوپندر سنگھ ہڈڈا اور ان کے بیٹے دیپیندر ہڈڈا اپنی سرکار کی اپلپ دھیاں گنا رہے ہیں کانگریس کے سبھی بڑے نیتا آج کل ہریانہ کی رنمھومی میں کوچ چکے ہیں لیکن مکہ منطری بھوپندر سنگھ ہڈڈا زیادہ تر چنانوی ریلیوں میں پارٹی کا چہرہ ہے انہوں نے سومبار کو پانیپت اور سونیپت میں چنانوی ریلیاں کی ہڈڈا نے مہنگائی کے لیے کیندر سرکار کی جم کر آلوشنا کی موپندر سنگھ ہڈڈا کے قدم سے قدم ملاکڑ چننے والوں میں ان کے بیٹے دیپیندر ہڈڈا ہیں ہریانہ سے ایک ماتر کانگریس سانسط دیپیندر سنگھ ہڈڈا نے جین کی چنانوی ریلی میں کانگریس کے پکش میں ووٹ دینے کے اپیل کی تو وہیں سنگٹھن کے بڑے نیتھا اور پورو کیندریا منطری آنن شرما نے بھی چنڈگڑھ میں کیندر کی اینڈیا سرکار پر جنتہ کو گمراہ کرنے کے آروپ لگائے دیکھیں راجنیتی میں آروپ پرتی آروپ لگتے ہیں سچائی اس سے الگ ہوتی ہیں دیش میں کانون کا راج ہے یہ آروپ تو کافی سمیے سے لگے ہیں کسی عدالت نے کچھ کہا ہے آج تک کانگریس کی کوشش ہے کہ وہ راج میں لگاتار تیسری بار ستہ پر قابض ہو ویپکشی پارٹیوں میں کوئی بڑا گھڑ بندھن نہیں ہونے کا فائدہ بھی وہ ہر موڑچے پر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے بیورو رپورٹ کے ساتھ اکیلیش سمن راجی صفحہ ٹی وی کانگریس نے پردھان منطری نریندر موڈی کے ریڈیو سندیش کے خلاف چنانو آیوگ میں شکایت کی ہے پردھان منطری نے تین اوکٹوبر کو من کی بات کارکرم کے ذریعے دیش کو سندیش دیا تھا جس کا پرسارن آکاش وانی کے سبھی ریڈیو چینلز پر کیا گیا تھا کانگریس کا آروب ہے کہ ریڈیو پر سندیش دے کر پردھان منطری نے چناؤ کے دوران آچار سنگیتہ کا اُلنگن کیا ہے ریڈیو کے ذریعے اب دیش پر کے لوگوں کو سمبودیت کر رہے ہیں وہ من کی بات نہیں ہے وہ چناؤ کی بات کر رہے ہیں پردھان منطری جی اور پردھان منطری پردھان منطری کے پد کا دریوب کرتے ہوئے اگر موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جنتنت کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہو سکتی اس لیے ہمارے لیگل سل کی لوگوں نے الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا ہے چناؤ آیوگ نے کیندری منطری اور بیجے پی نیتا نیتین گھٹکری کو آچار سنگیتہ کے اُلنگھن کے ماملے میں نوٹیس جاری کیا ہے آیوگ نے یہ نوٹیس لاتور کی جنصبہ میں کثت ویوادت بیان کو لے کر جاری کیا ہے دراصل رویوار کو چناؤ پرچار کے دوران گھٹکری پر ووٹروں کو پیسے لینے کے لیے اکسانی کا آروپ ہے گھٹکری نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کافی پیسے ملنے والے ہیں پیسے کسی سے بھی لو لیکن ووٹ بی جے پی کو ہی دینا سرکاری ویجیاپنوں میں نیتاؤں کے نام اور فوٹو کے بے وجہ استعمال کو لے کر سپریم کورٹ کی اور سے بنائی گئی اچھے استریہ سمیتی نے کئی اہم سفارشیں دی ہیں پروفیسر اے آر مادون کی اگوائی میں تین سدسیوں کی سمیتی نے سرکاری ویجیاپنوں کی وشہ وستو اور خرچوں کے نیمن کو لے کر دشانردش تیار کی ہیں عدالت کو سوپی ریپورٹ میں سمیتی نے کہا ہے کہ سرکاری ویجیاپنوں میں راشترپتی، پردھان منتری، راججپال اور مکھے منتریوں کے فوٹو یعنی چتر تو پردرشت کیے جا سکتے ہیں لیکن راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کو اس سے دور رکھا جانا چاہیے یعنی راجنیتک دلوں کے جو پرمک ہیں وہ سرکاری ویجیاپنوں کے ذریعے اپنے کام کاج کا بیان نہیں کر سکتے ہیں ایک بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد جلد واپس لوٹتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ مرزیل میں راشترپتی پت کے لیے دوسرے دور کا چناؤں ہونا تیہ ہو گیا ہے رویوار کو ہوئے چناؤں میں موجودہ راشترپتی دلما روسیف کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں لیکن دلما روسیف کو نرنائک ووٹ یعنی پچاس فیزدی سے زیادہ مت نہیں مل پائے ہیں روسیف کو تقریباً اکتالیس فیزدی ووٹ حاصل ہوئے ہیں مدان کے دوسرے دور میں ان کا مقابلہ ویپکشی دکشن پن تھی ایسیو نیویس سے ہوگا نیویس کو پہلے دور میں تقریباً چونتیس فیزدی ووٹ ملے دوسرے دور کا مدان چھبیس اکٹوبر کو ہوگا سماج بادی پرتیاشی اور مشہور پریعاور انوید مرینا سلوہ اکیس پرتیشت مد کے ساتھ پہلے دور میں تیسرے اسطحان پر رہی تھی اس کے ساتھ ہی سلوہ راشتپتی چناؤں کی دور سے باہر بھی ہو گئی ہیں اور اب نوبل پورسکاروں کی گھوشنان دوہزار چودہ کے میڈیسن نوبل پورسکار کا آج اعلان کر دیا گیا اور میڈیسن کا نوبل پورسکار امریکی بریٹش ویگیانک جان اوکیفے کے ساتھ ساتھ نوروی کے ایڈورڈ موجر اور ان کی پتنی بریٹ موجر کو دیا گیا ہے منوشی کو اس کی ستھتی کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے مشتش کے اندر پورسننگ سسٹم ہوتا ہے اور ان تینوں ہی ویگیانکوں نے اس سسٹم کو بنانے والی کوشکاؤں کی کھوش کی ہے اور اس کے لیے انہیں نوبل پورسکار سے نواز آ گیا ہے اور جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دیش بھر میں آج اید الجوہا کی دھوم دھام کی تصویروں کے ساتھ موسیقی